اسلام علیکم ناظرین آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا کاروبار بتانے جا رہا ہوں جس کے لیے آپ کو سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے بس تھوڑی سی محنت کریں اور آپ مہنہ لاکھر بکما سکتے ہیں آج کے اس دور میں جہاں پیسک مانا ایک مشکل ترین چیز بن چکی ہے وہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ طریقے ایسے ہیں کہ آپ بہرسانی بغیر کچھ خرچ کیے اچھے کمائی کر سکتے ہیں اس کی سب سے پہلی جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جس ایریے میں بھی رہتے ہیں آپ کے سروننگ میں کچھ نہ کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں کچھ ایسی بیلنگز ہوتی ہیں جو فروخت ہو رہی ہوتی ہیں یا وہ قرائے پر دے رہے ہوتے ہیں آپ نے اس کرنا یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھتے ہیں فر ایکزمپل کوئی ایک گھر دیکھتے ہیں آپ کہ اس بندے نے اپنا قرائے پر لگایا ہوئے ہے بولڈ لگایا ہوئے ہے آپ نے اتنی سی کوشش کرنی ہے کہ اپنا ویڈ ڈریس ہوگی اس بندے کے پاس چلے جائیں اپنا طرف قرائےوں سے جو آپ کی محلے میں جو آپ کی شہر کے دزدیک درین جو جگہ ہو وہاں چلے جائیں اسے ایک چھوٹی سے آفر دیں وہ آفر یہ ہے کہ آپ نے یہ مکان فروخت کرنا ہے فر ایکزمپل وہ یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ مکان میں نے چالیس لاکھ روپے میں سیل کرنا ہے تو آپ انہیں کہے کہ ٹھیک ہے یہ مکان چالیس لاکھ میں میں آپ کو سیل کر دیتا ہوں بلکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ایک لاکھ بڑھا کے بتائیں تھوڑے سا اسے تھوڑا ایک لاکھ بڑھا کے بتائیں کہ میں ایک تالیس لاکھ میں آپ کو سیل کر دیتا ہوں ان کے ساتھ ایک میدہ کر لیں کہ آج کے بعد اس مکان کی فروخت میں کروں گا جو بھی معاملات ہوں گے وہ آپ کریں گے لیکن ڈیلنگ میں کروں گا تو آپ نے اس مکان کے سامنے ایک نمبر لکھ دینا ہے بریف فروخت کا بورڈ لگا دینا ہے اور اپنے قریبی جو پرابٹی ڈیلرز ہیں ان کو جا کر بتا دیں کہ یہ مکان میرے پاس ہے اس کو میں سیل کر رہا ہوں جو آنر ہیں مکان کے جب کوئی ڈیل فائنل ہوگی اس وقت ہم آنر کو بلا کر اس ڈیل کو مچور کر لیں گے یہ ایک واحی طریقہ ہے آسانی کے ساتھ آپ بغیر سرمایہ لگائے پیسک مار سکتے ہیں اسی طرح آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ قریبیر مکان دے رہے ہوتے ہیں تو اصل میں جو آنر حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے ایک پرابلم ہوتی ہے کہ بار بار کسٹمر کو گھر دکھانا وہ ایک مشکل کام ہوتا ہے وہ ذمہ داری آپ اٹھا لیں آپ ان کے گھر کی چابی لے لیں ساری چیزوں کی ڈیٹیل لے لیں ایک دفعہ پورا آنر کے ساتھ اعتماد کے ساتھ یہ کام کر لیں اس کے بعد اسی طرح ایڈورٹیزنگ کریں پہلے تو قریبی جو ڈیلرز حضرات ہیں ان سے جا کے ملیں انہیں بتائیں یہی میرے پاس ایک گھر ہے میں ریٹ پہ دینا چاہ رہا ہوں یہ ساری ڈیلنگ آپ کریں خود اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ جو چیزیں ہیں اس پر اس کے ایڈورٹیزنگ کریں جب یہ ساری ایڈورٹیزنگ آپ کریں گے تو کوئی بندہ آپ سے رابطہ کرے گا اس طرح وہ مکان آپ لے دا سکتے ہیں آپ ان سے کمیشن دے سکتے ہیں آپ آنرز سے بھی کمیشن دے سکتے ہیں آنرز کے یہ ہوتا ہے کہ ان کی ٹینشن کم ہو جاتی ہے وہ ساری ٹینشن آپ لے لیتے ہیں لیکن آپ کے لیے جب آپ یہ پیسے کمائی نکلتے ہیں یہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تو اس طرح کی آپ قرائے کے صرف تین مکان چار مکان پورے مہینے میں لگا لیں تو آپ کے اچھے خاصی خراجات نکل جاتے ہیں کمائی ہو جاتی ہے اچھے خاصی کمائی ہو جاتی ہے اسی طرح مکان فروخت کا ایک مکان جو برہ فروخت ہو وہ ایک مکان اگر آپ بیچ رہے پورے مہینے میں جس طرح تین چار مکان آپ مختلف طریقے سے تو انشاءاللہ آپ ایک نئے مکان کی سیل کر لیں گے جب ایک مکان آپ بیچیں گے تو منیموم کمیشن جو آئے گا آپ کو وہ ستر اسی دارے پہ تو بنے گا اسی طرح یہ اس انگل پر چلیں تو آپ بہترین طریقے سے بغیر کوئی اپنے پیسے خرچ کیے آپ کی محنت ہے جو مورٹسیکل پر ادھر 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 جانا آنا ہے جو سوشل میڈیا کے لیے محنت کرنی ہیں وہ موبیل پر بیٹھے ہوئے کرنی ہیں آپ نے اس گھر کی تصویریں لینی ہیں ویڈیوز بنانی ہیں پھر جو لوگ آپ سے رابطے میں ہیں ان کو رسپانس کرنے ہیں ویڈیو تصویریں بیجنی ہیں سیل کے لیے بھی یہی پروسس ہے اور نیٹ کے لیے بھی یہی پروسس ہے یہ ایک بہترین طریقہ ہے پرابٹی کے مطلق پیسے کمانے کا جس میں آپ کا خرچہ کوئی نہیں ہے منیمم آپ کے پانچ سو چار سو ہزار پیہ خرچہ ہونا ہے بلکہ اس سے بھی کم یہ آپ کے علاقے پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ایک بہترین طریقہ ہے پرابٹی سے ممسلک ہو کر پیسے کمانے کے لیے اس کے لیے کسی آفیس کی ضرورت نہیں ہے کسی لبے چوڑے چجڑ کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹھیں اپنے سروننگ میں دیکھیں آپ کو ایسی کی چیزیں مل جائیں گی آپ وہاں سے سٹارلنگ لے لیں اللہ کا نام نے سٹارلنگ شروع کریں آئی سے ہی شروع کریں پھر دیکھیں آئی سے اصطا آپ ایک ٹو مہینے کریں گے آپ ایک دو چیزیں سیل کریں گے رینڈ اوٹ کریں گے آپ کا دل بیسی کھل جائے گا پھر آپ آئی سے اصطا اس طرف چل پڑیں گے تو یہ نہ ختم ہونے والا ایک کام ہے تو اب دیکھتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی ٹاپٹ پر ملتے ہیں آپ سے انفوریٹر سے اللہ حافظ جی تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہمارے یہ ویڈیو امید کرتوں کو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا شکریہ